یوگ ایک ویجیان ہے یوگ جیون جینے کی راہ ہے یوگ ہمارے من کا سمادھان ہے یوگ سے ملتا ہے ہمیں آروجیں مٹتی ہیں ہماری ویادیاں اور پرابتی ہوتی ہے سہج سمادھی بس طریقے سے یوگ کرنا آج ہم آپ کو پہلے ایک بار یوگ کی کریاؤں کے بارے میں پھر سے بتا دیتے ہیں اور یوگ کی کریاؤں کا پرشکشن جو ابھی دے رہے ہیں جب ادھیان سے دیکھ لینا کہیں کوئی تروٹی نہ ہو اور پھر اس کا پورا بھیانس کریں گے اور آپ خود دیکھیں گے اور پائیں گے کہ شریر میں ویاد ہی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی دیکھو آپ کو ایک بار ہم پرنیم بتا رہے ہیں اور آپ کو ہم یوگ کی سہج کریاؤں سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ یدی آپ کا لیور گڑ بڑ ہے آتیں گڑ بڑ ہے تو ہی بیماری ہوگی اور یدی آپ کا لیور ٹھیک ہے اور آتیں ٹھیک ہے تو نہ تو کولیسٹول بڑ سکتا نہ سوگر بڑ سکتی آتیں اور لیور یدی ٹھیک ہیں آپ کی نہ تو کولیسٹول بڑھے گا تو ہارٹ اور ٹیک ہونے کی سمبھاؤ نہیں 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 آپ کی جہ سوگر بڑھیں گی نہیں آپ کا جو یوریک ایسر بڑھے گا نہیں آپ کا کف بڑھے گا نہیں آپ کا وات بڑھے گا نہیں آپ کا پتہ بڑھے گا تو بیماری کہاں سے ہوگی تو مین ہیں آپ کی لیور اور آنٹیں کیسے ٹھیک رہے ہیں اور اس کے علاوہ بوڑی کے جتنے بھی سیل ہیں ان سب کو چاہیے آکسیجن جیویت رہنے کے لیے اور اپنا کام کرنے کے لیے الگ لگ سیل بوڑی میں الگ لگ طرح کا کام کر رہے ہیں ان سب کی کھرا کہیں آکسیجن آکسیجن جب وہاں جاتا ہے تب وہاں کی رائے سائنک پرتکریا اندر شروع ہو جاتی ہے تو ہم دو ہی کام کرتے ہیں ہم ایک تو آپ کے بوڑی کو آپ کے برین کو زیادہ آکسیجن دیتے ہیں سیدھی اسی بات ہے اور دوسرا ہم آپ کے لیور کو راتوں کو سمست بناتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مکھے بات آپ کو بتائی تو کیا کرنا آو بیٹھو ابھی آکسیجن بھرنے کا طریقہ سیکھ لو اور آنٹوں اور لیور کو کیسے سوست بنایا جاتا اب آنٹوں اور لیور کے ساتھ پھر کنی بھی ٹھیک ہوتی ہیں کنی بھی بہت جروری ہے اس لیے آپ کو جو بتا رہے ہیں اس کو کر لینا میرے بھائی میں پوچھتا ہوں کھاتے کس لیے ہو بھولے جینے کے لیے کھاتے نہ کھائیں گے تو جیوت کیسے رہیں گے کھانے سے جیوت نہیں رہتے پچانے سے جیوت رہتے ہو اس لیے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کو پچانا ہم کیا کرتے ہیں کھاتے تو رہتے ہیں تین تین بار کھاتے ہیں پرنائے میں ایک بار بھی کرنے کے لیے بولو تو بولو وقت نہیں ملتا دیکھو کرو سیدھے بیٹھ جاؤ شواس کو بھیتر گہرہ بھر لینا کیسے ایسے یہ بھرنے کا طریقہ ہوگی شواس کو بھیتر گہرہ بھرنا بھرو آپ بھی شواس کو بھیتر گہرہ بھرو ایک دم سیمپل طریقہ ہر بچہ کر سکتا ہے ہر بوڑھا کر سکتا ہے ہر بیمار کر سکتا ہے ہر سوست کر سکتا ہے جس کے سواس چل رہے ہیں وہ کر سکتا ہے بولا جی میں کیسے کروں میرے تو کمر دوکھ رہی ہے کمر دوکھ رہی ہے تو ایسے بیٹھ کے کر لیں کسی کسی کی کمر بہت زیادہ دکھتی ہونا تو ایسے بیٹھ کے کر لیا کرو سپورٹ مل جائے گی آپ کا ہاتھوں سے ساس کو بھرنا ہی تو ہے سیدھے بیٹھ کے بھرنا کرسی پہ بیٹھ کے کر لو چاہے زمین پہ بیٹھ کے کر لو اور ایک خاص بات مانا کہ آپ اتنی بیمار ہیں کہ آپ بیٹھ سکتے ہی نہیں تو چاہے لیٹے لیٹے کر لو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھے خاصے پھر لیٹے لیٹے کرنے رکھ جائیں بہت سے پوچھتے ہیں مجھ سے بہت سے سامجھیں بیٹھے بیٹھے حالت سے آتا ہے لیٹے لیٹے کر لینا میں نے کہا پھر تو سوتا ہی رہا ایسے عالت سے بھی مت کرنا ساس بہتر گہرہ بڑھنا دیکھو ساس گہرہ بڑھو جو اور چین کرنا یوں نہیں کرنا ایسے کرنے سے کیا ہوگا فی فڑی کے جو سنسٹی سیل ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے سب بھرنے لگ گئے اور فیپڑوں میں بھرا جاتا ہے جو تم سوچتے ہو نا کہ پیٹھ میں سواس بھرا جاتا ہے یہ اجیان ہے اندھا وشواس ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ پیٹھ میں سواس بھرا جائے ایمپاسیبل کچھ کہتے ہیں جی پیٹھ پھولتا تو دیکھتا ہے اور ادھان کیا دیتے ہیں بلو بچہ جب سوتا ہے نا تو اس کا پیٹھ اوپر نیچے نہیں ہوتا میرے بھائی پیٹھ اوپر نیچے نہیں وہ ڈائی فارم اوپر پھولتا ہے سکڑتا دیکھتا ہے تمہیں دیکھو سامنے یہ نہیں ہے ڈائی فارم پھولتا ہے پیٹھ نہیں ہے یہ اپنا آپ ہی پیپڑوں میں بڑا جاتا ہے بہت سے لوگ کیونکہ بہت بڑھم بڑا کیا یوگ کے سممندھ میں ایک بہت بڑا بڑھم یہ ہے ابڈیمن بریدنگ کرنا ہے ابڈیمن بریدنگ ہوتا ہی نہیں ہے میرے بھائی پیٹھ سے ساس بھرا ہی نہیں جاتا ہے فیپڑوں میں ہی بھرا جاتا ہے ایمپوسیبل ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کپال بھاتی اور بہی پرنائیم کو چھوڑ کے باقی سب بھرنے والے ہی ہیں دیکھو اب سامنے بھستی کا میں بھرا کپال بھاتی اور بہی پرنائیم ان میں چھوڑا جاتا ہے بہی پرنائیم میں بھی باقی سب بھرنے والے بھستری کا میں بھرا انولوم بلوم میں بھی بھرتے ہیں بھرامری میں بھی بھرتے ہیں ادھگیت میں بھی بھرتے ہیں بھرنے کے بعد ہی تو چھوڑیں گے بھرامریہ ادھگیت کریں گے تو بھی کیا کرتے ہیں پہلے بھرتے ہیں بعد میں اومیا ایسے کرتے ہیں اب دیکھو انولوم بلوم کرو بھرنے والے کروا دیتے ہیں بھرامری میں چھوڑنے والے کروا دیں طریقہ بتا رہے ہیں رائٹ نوشل کو انگلیوں سے ایسے بند کرنا لیفٹ کو بیچ کی دو انگلیوں سے مردنڈ سیدھا رکھنا رائٹ کو بند کر کے لیفٹ سے سٹارٹ دیکھو سامنے سکرین کے پر پورا بھرنا دھیرے دھیرے کنا جور سے نہیں موسیقی 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 پورا بھر لینا میرے بھائی سامنے دیکھ ملے نا سکرین کے اوپر کہیں گبر تو نہیں کر رہے آپ سب کرو کوئی بیٹھے نہیں رکنا نہیں نون سٹوپ کرنا ہی کرنا ہی کرنا ہے بیلکل سیمپل طریقہ ہے ہاتھ جوڑ سے نہیں دبائیں ہاتھ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں ناک کے اوپر سہج کر لیں کسی کسی کا ایک ناک زیادہ بند رہتا ہے وہ جتنا آئے اتنا دھیرے دھیرے لے لے کوئی دکت نہیں دھیرے دھیرے کھل جائے گا اسی لئے ہم پہلے بھسترک اور کپال بھاتی کرا دیتے ہیں اس سے آپ کا سمویت روپ سے اس سور چڑھنے لگتا ہے انہوں سوروں کا بہت گہرا مہت ہے آپ کی زندگی میں آپ کی منوبھاؤں کے نرمان میں آپ کے سو بھاؤں کے نرمان میں آپ کا جو نجریہ ہے درشت کون ہے اٹیچیوٹ ہے وہاں آپ کی سوروں سے ہی نرمیت ہوتا ہے دائیں سے شکتی بائیں سے بھکتی سمبت ہے دائیں سے سمبت ہے آپ کی اورجہ آپ کی شکتی آپ کا پرکرم آپ کا پرشارت آتمشواس سنگھرش بائیں سے سمبت ہے آپ کی ونمبرت شالینت سمارپن آستھ وشواس بائتری کرونا مدیتا پرسننت مدیتا